تو آج کی ریسپی ہونے والی ہے بہت ہی چٹپٹی اور آسان سی آج ہم ان چھوٹے چھوٹے تماؤٹروں کا استعمال کر کے ایک بہت ہی بڑیاں اور ٹیشٹی ناستہ بنائیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ چھوٹے ہی تماؤٹروں کا استعمال کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو بڑے تماؤٹر سے بھی اسے بنا سکتے ہیں بس دھیان رہے کہ تماؤٹر اچھے سے لال ہوں تو میں نے یہاں ڈنٹھل ہٹا کر سارے تماؤٹروں کو اچھے سے دھو لیا ہے اب ہم ایک اس طرح کا جھنجرہ لے لیں گے اور تماؤٹر کو اس میں ڈال دیں گے اور سیدھے گیس پر اسے دو تین منٹ کے لیے سیکھ لیں گے تاکہ تماؤٹر تھوڑے سافٹ ہو جائے سیکھنے کے بعد ہم اسے ایک واپس سے کٹوری میں ٹرانسفر کر لیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے چار چمچ چاول کا آٹا اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا نہ ہو تو آپ یہاں پر گہوں کے آٹے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس تقریباً دھائی سو ٹماٹر تھے تو میں نے چار چمچ چاول کے آٹے کا استعمال کیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے نمک ایک چھوٹا چمچ آدھی چھوٹی چمچ آجوائن اور آدھی چھوٹی چمچ کالی جیرہ اب ہم ڈال دیں گے اس میں ایک چھوٹا چمچ مسالہ اس میں بیسیکلی دھنیا جیرہ گول کی میرچ یہ سب کا پاورڈر ہے جو بیسیکلی ہم سبجی میں استعمال کرتے ہیں اور ایک چھوٹا چمچ ہری مرچ بارک کٹا ہوا اب ہم ان ٹماٹروں کو اچھے سے مسل مسل کر اس کا ایک بیٹر سا بنا لیں گے ٹماٹر کو ہم نے سیکا ہوا تھا اور یہ پکے ہوئے بھی تھے تو ٹماٹر بہت ہی اچھے سے پانی ریلیج کریں گے اب دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر اسے مسل مسل کر گوتھ لیا ہے مطلب جو بھی یہ بیٹر بنا لیا ہے اب چلتے ہیں اس کے نیکسٹ پروسس میں میں نے یہاں پر تاوہ گھرم کر لیا اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے دو چمچ اوائل ہم اس میں دو تین چمچ وہ ٹماٹر کا بیٹر ڈال کر کے اسے اچھے طریقے سے پتلا سا پھیلا لیں گے گیس کے فلیم کو آپ کو لوٹو میڈیم رکھنا ہے آپ اسے تیز آج پر بلکل نہ سیکھیں تو یہ اندر سے کچھا رہا جائے گا اور یہ بلکل کھانے میں اچھا نہیں لگے گا جب یہ ایک سائٹ سے سکھ جائے تو ہم اسے پلٹ کر کے دوسرے سائٹ کو بھی سیکھ لیں گے یقین مانو دوستو یہ اتنا زیادہ ٹیشٹی ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک بار اسے بنا لوگے تو آپ دوبارہ بنانے سے خود کو روک ہی نہیں پاؤگے یہ بہت ہلکی اور آسان سی چٹپٹی ریسپی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طریقے سے سکھ گیا ہے آپ اسے کسی بھی چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں میں نے یہاں پر ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ کھا ہے یہ بہت ہی زیادہ ٹیشٹی لگتا ہے آپ اچار کے ساتھ بھی اسے کھا سکتے ہو یا پھر آپ اسے ایسے ہی کھا سکتے ہو اسی طرح کی آسان اور چھوٹی موٹی ریسپی دیکھنے کے لئے پلیز میں چینل کو سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئی با بائی ٹیک کیر